اسلام علیکم ایبوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ ہاپفلی سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے شام کے ٹائم سے اور آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے جی آلو پراتھا کی ریسپی اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے ایک ویک تک پراتھا کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ جہنا میں سب سے پہلے دو تیار کروں گی دو تیار کرنے کے لئے یہاں سب سے پہلے میں نے آٹھا لیا ہے اچھا یہاں میں میدہ نہیں استعمال کر رہی کچھ لوگ میدہ اور آٹھا مکس کر کے اس طرح بھی بناتے ہیں تو میرے خیال میں صرف آٹھا وہ زیادہ بیسٹ رہے گا اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آپ جو ہیں مشین میں اگر آپ کے پاس مشین آویلے بلے تو آپ اس میں بھی دو بنا سکتے ہیں ورنہ آپ جو ہیں وہ ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر جو ہیں آپ مشین میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں پانی کی جو کونٹیٹی اس کو بہت کم رکھئے گا کیونکہ اس سے آپ کی دو جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے پھر آپ کا پراتھا ٹیک سے نہیں بنتا ہے اچھا جب تک ہماری دو تیار ہو رہی ہے تب تک ہم اس کے لیے میٹیریل تیار کریں گے یہاں پہ میں نے چیز سے ساتھ آلو لیا ہے جن کو میں نے بہت اچھے طریقے سے بوائل کر دیا تھا اب ہم اسے مش کریں گے بہت زیادہ آپ نے اس کو مش نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کے پراتھے میں جو ہے نا وہ تھوڑ تھوڑے آلو نظر آنے چاہیں اور ساتھی میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہاف کپ کے قریب میں نے پیاز ڈالی جس کو میں نے بلکل باریک کارڈ دیا تھا تین سے چار میں نے گرین چلی ڈالی ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکنے اور ساتھی میں نے یہاں خوش دنیا ڈالا ہے اس کی کونٹیٹی کو میں نے تھوڑا زیادہ رکھا ہے اور ساتھی یہاں پھر میں نے گرین دنیا ڈالی ہے ہاف کپ کے قریب گرین دنیا اور ہاف کپ کے قریب ساتھ میں نے پودینہ ڈال دیا تھا اگر آپ کو پودینے کا ٹیس نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر سکنے اور ساتھی ہاں میں نے مسالے ڈالے ہیں مسالوں میں جائے گا نمک لالمچ پاودر کٹی لالمچ اور تھوڑا سا زیرا اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور ہافți ٹی سپون کے قریب یہاں پھر میں نے ممنع سوہ ڈالے اور ساتھی میں نے 2 سے 3 چکن کے پیس لیا تھے جن کو بہت اچھے طریقے سے بوائل کر دیا تھا اور اس طرح کچھ آپ نے اس کے ریشے بنا دینا ہے اور اس میٹیریل کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر دینا ہے یہاں پہ ہماری دو ہوگی ہے ریڈی لاز میں ہم نے 2 ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو تقریبا 15 سے 20 منٹ تک درک دینا ہے اور ساتھی ہاں میں رات کے لیے جو ہے نا وہ سالن بنائی تھی میں سوچی تھی کہ بہت ہی ایزی اور قوک سی ریسپی بنا دوں تو میرے مارڈ میں بٹر چکن آیا بٹر چکن مجھے بہت زیادہ ایزی لگتا ہے تو سوچا وہی بنا دیتی ہوں یہاں سیمپل ہم نے کیا کیا پیاز لیا 3 سے 4 بہت ہی موٹا موٹا آپ نے اس کو کار دینا ہے اور ساتھی پان سے چھے جو ہے لسن کے جوے آپ نے ڈال دینا ہے اور ساتھی جو ہے پان سے چھے جو ہے ٹماٹر ڈال دینا ہے ٹماٹر کی قوانٹیٹی اگر آپ زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ رکھیں اگر آپ کا چکن بہت بڑا ہے نا تب آپ نے ٹماٹر کی قوانٹیٹی کو زیادہ رکھنا ہے اور یہاں پہ نویچانک سے جو ہے وہ میری فرینڈ آگی سی تو میں نے اپنے ہزبین سے کہا کہ یہاں سے آگے بھلا کام نہ آپ خود کر لیں کیونکہ اب ماشاءاللہ انہوں نے سیکھ بھی لیا ہے ان کو وٹر چکن پسند بھی بہت تھا تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو سیکھ بھی لیا ہے اور یہاں سمپل ہم نے جب ساری چیزیں سوفٹ ہو چاہے ہیں تو اس کو ایک جار میں ڈال دینا ہے اور اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنا دینا ہے لیکن پانی کی ایڈیشن آپ نے نہیں کرنی ہے اور پھر اسی پتیلے کے اندر آپ نے یہ سارا پیسٹ ڈال دینا ہے تاکہ جو ہے نا وہ اچھے سے پک جائے اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے ان تین سی جار چار جو ہیں وہ اس کے اندر گرین چھلی ڈالی اور ساتھ ہی اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے بٹر ڈالا ہے بٹر اگر میرے پاس زیادہ ہوتا تھا تو میں زیادہ ڈال دیتی کیونکہ یہ گھر کا بٹر ہے کوشش کریں نا کہ باہر کے بٹر کو سکپ کریں گھر والا جو ہوتا ہے نا اس میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ایک الگ سا ٹیسٹ آئے گا اس میں اور یہاں پہ ساتھ ہی میں چکن کی مرینیشن کر رہی ہے اس میں جائے گا نمک لال مچ پاودر کٹی لال مچ اور بلیک پیپر آپ نے اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے اور ساتھی تھوڑی سی خوشتنیا جائے گی اور تھوڑا سا زیرہ جائے گا مسالے سارے جو ہیں نا آپ نے اس کی کوانٹیٹی کو بہت کم کم رکھنا ہے ٹھیک ہے ہاف آف ٹیبل سپون کے قریب رکھ دینا ہے کیونکہ بٹر چکن میں مسالے بہت کم جاتے ہیں اور ساتھی جو ہے وہ دہی بھی جائے گا لیکن دہی میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ڈالیے گا میرا ہی ہوتا ہے نا کہ میں اگر گھر کے لیے کچھ بنا رہی تو کوئی ایک چیز نہ بھی ہونا تو میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں بنا لیتی ہوں لیکن آپ اگر گیسٹ کے لیے کوئی ایسی رسپ بھی بنا رہے ہیں تو آپ نے ساری چیزوں کو پہلے کمپلیٹ کرنے تب بنایے گا تو یہاں پہ پھر ہم نے سمپل میں نے میرینیشن جو ہے نا صرف پندرہ سے دس منٹ تک کی تھی زیادہ نہیں تو آپ جو ہے نا آدھے گھنٹے تک اس کو میرینیشن ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اس سے آپ کا چکن زیادہ اچھا بنے گا اور یہاں پہ آپ نے آئل ڈالا اور اس کے اندر اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے فرائے کر دینا ہے اور تقریباً دس منٹ تک میں نے اس کو فرائے کیا تھا اور اب جو ہے نا آپ نے یہاں پہ ہمارے ٹماتر بھی کافی حد تک گل جکیں اب یہ سارا کا سارا چکن ہم نے اس کڑائی میں ڈال دینا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پندرہ منٹ تک اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جو ہے وہ ٹماتر بھی مزید گل جائیں کیونکہ ٹماتر کا کچھا پن اگر آپ کے اس بیٹر چکن میں آئے گا تو وہ بہت عجیب سے لگے گا اور ساتھ ہی آپ کا چکن بھی جو ہے وہ تھوڑا سا گل جائے اگر آپ کو اس کی بہت اور ڈیٹیل کے ساتھ ریسپی چاہیے تو آپ میرے چینل پر وزیٹ کریں وہاں پہ آپ کو میل جائے گی یہاں میں نے جلدی جلدی سے آپ کو بتائیے کیونکہ بٹر چکن کی جو ریسپی ہے وہ میں بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتا چکیوں پہلے سے تو یہاں پہ جی دیکھیں آپ ہمارا چکن بھی گل گیا اور ساتھی ٹماتر بھی گل گیا تو لاس میں میں نے جو ہے وہ ایک کپ دودھ لیا ہے دودھ بھی آپ کوشش کریں گھر کا ہی ڈالیں اور ساتھی میں نے ہاف کپ کریم لیے اگر گھر کی کریم ہے تو کوشش کریں گھر کی ہی کریم ڈالیں بھار بھار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ گھر کی چیزیں ڈالیں کیونکہ اس کڑائی میں میں نے ایک دن جب سارا گھر والا سامان ڈالا تھا تو باقی میں یہ کڑائی کا ٹیسٹ بہت اچھا آیا تھا تو یہاں پہ بس آپ نے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دیں تاکہ وہ ایک اچھا سا بوائل اس کو آ جائے یہاں پہ ہماری گرم گرم جو ہے وہ کڑائی ہوگی ریڈی اور ساتھی یہاں پہ اب میں باہر آگئی ہوں اور یہاں میں میں پراتھے تیار کروں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دو جو ہے وہ کافی اتتک سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم جو ہے نا اس کے پیڑے بنائیں گے چاہ پیڑے آپ نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ چھوٹے لینے کیونکہ آپ جب بعد میں اس کے اندر آلو کی فیلنگ کریں گے تو وہ مزید پڑے ہو جانے اس لئے آپ نے پہلے سے اس کو چھوٹے چھوٹے سائز میں لےنا ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بیل دینا ہے یہاں پہ میں نے دو روٹیاں جو ہے نا ان کو بیل دیا تھا اب اس کے اوپر جو ہے نا ایک کے اوپر پوری آلو کی لیئر لگا کے اور دوسرا جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دیں گے اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں نے پورا تیار کر کے اور درمیان میں اس کی کٹنگ کر دی تھی یعنی میں نے ایک روٹی سے چار اس کی پیس پنا دیا تھے مجھے اس طرح سے پسند ہے آپ جیسے جو بھی شیف دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں یا آپ کی اپنی چوائے سے مجھے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پراتھے اچھے لگتے ہیں چھوٹے سائز میں میرے خیال میں وہ ایک پک بھی جلدی جاتے ہیں وہ تسانی سے پک جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے ہر طرف اس کے جو ہے وہ آلو لگ جاتے ہیں تو مجھے اس طرح سے زیادہ اچھا لگتا ہے اچھے یہ جو پراتھے ہیں یہ میں وندیک کے لئے بنا رہا ہوں لیکن اگر آپ ایک مند کے لئے سٹور کرنا چاہتے ہیں اسے تو پھر آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون سرکہ اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون شکر ڈالنا ہے اس سے ہی ہوتا ہے یہ خراب نہیں ہوتے اور آپ آسانی سے ایک مند تک اسے سٹور کر سکتے ہیں اچھے یہ جو ریسپی ہے یہ کوئی سپیشل لوگ کے لئے جیسے کہ جو لوگ ہسٹلز میں رہ رہے ہیں یا پھر جو مدرز ہیں وہ جاپ کرتی ہیں ان کو تھوڑا مشکل لگتے ہیں تو میرے حال سے وہ ون ویک تک اس طرح جو پراتھے سٹور کر سکتی ہیں چاہے تو ایک منت کے لئے بھی سٹور کر سکتی ہیں اچھے آپ نے اس کو سٹور کیس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ میں صرف ایک ویک کے لئے یہ سٹور کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ پلاسٹک شیٹ سوٹی ہیں وہی اور ان کی کٹنگ کر دی تھی اور پھر پلاسٹک شیٹ میں آپ نے آئل لازمی ڈالا ہے یہاں پہ میں آئل جو ہے وہ بھول گئی تھی جو کہ مجھے بہت بعد میں یاد آیا تھا آئل لگا کے پھر ایک پراتھا رکھا پھر سے پلاسٹک شیٹ رکھی اور پھر سے اس طرح آئل لگایا اور اسی طرح آپ نے ساری پراتھے بنانے اور یہاں لاس میں میں نے سوچے کہ چلیں ایک پراتھا جو حالانکہ یہ شام کا ٹائم تھا صبح کا نہیں تھا لیکن میں نے کہا چلیں ایک پراتھا وہ ابھی بنا کے چیک کر لیتے ہیں کہ کیسا ٹیسٹ ہے اور یہاں پہ میں نے آئل نہیں لگایا تھا بلکہ میرے پاس بٹر پڑا ہوا تھا اگر آپ بٹر لگانا چاہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تو بس میں نے بٹر لگا کے بنایا تھا لیکن اتنا پیارا اتنا زبردست بنایا تھا میرے حال سے آپ کو میرے پراتھے کی شیفز اچھی نہیں لگی ہوں گی کیونکہ ابھی میرا یہ کہلیں کہ فرس ٹائم بنا رہی ہوں میری روٹی اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن روٹی پھر بھی گزارا کر لیتی ہوں لیکن پراتھا میرا اچھا نہیں ہوتا ہے تو خیر ٹیسٹی بہت زیادہ ٹیسٹی تھا بہت ہی مزے کا بنایا تھا میرے ہزبین کو بہت اچھا لگا تو ہم نے ایک دو پراتھے تو اسی ٹائم جو ہے فرائے کر کے کھا لیے تھے تو خیر یہیں پہ جی میں اپنے ولوگ کا اینڈ کروں گی آئی ہوپ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ولوگ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ